ملتی ملاتی ہم تک پوچھتی ہے میں اکثر سوچتا ہوں کہ اگر آپ بستر پر ہیں اور پھول آپ کے نیچے ہیں تو سمجھ لیجے کہ یہ آپ کی زندگی کی پہلی یادگار رات ہے اور اگر آپ بستر پر ہیں اور پھول آپ کے اوپن ہیں تو یہ بھی سمجھ لیجے کہ یہ آپ کی زندگی کے آخری یادگار رات ہے ایک بات اور کہوں بڑا عجیب معاملہ ہے اس ملک میں پھولندے بھی دکے دونے کے بعد کی چناؤ جیت سکتی ہے اور کرنویدی پولیس والی ہو کے بھی چناؤ ہار سکتی ہے ایک اور بات اگر کہنے دیں تو میں آپ سیارز کروں کہ بڑا عجیب معاملہ ہے ہمارے گھروں کا اگر ٹیلی ویزن بگڑ جائے تو ہم اکثر بچوں کو دوش لگاتے ہیں کہ بچوں نے ٹیلی ویزن بگڑ دیا اور اگر بچے بگڑ جائے تو ٹیلی ویزن کو دوش لگاتے ہیں کہ ٹیلی ویزن نے بچے بگڑ دیا ایک اور مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ کوئی انسان کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو جہانگیر بھائی کوئی آنچی کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو اتنا خوبصورت نہیں ہوتا کتنا اسے فیس بک کے پروفائل پیچر میں دکھایا جاتا ہے اور کوئی آنچی کتنا ہی بخصورت کیوں نہ ہو لیکن اتنا بخصورت نہیں ہوتا کتنا اسے آرکارڈ میں دکھایا جاتا ہے تو زندگی ایسے ہی اُلٹے پُلٹے تجربان سے ملتی ملاتی ہوئی آگے بڑھتی ہے تو آئیے کچھ ایسے ہی اُلٹا پُلٹا کام کرتا ہوں آگ بہتے ہوئے پانی میں لگا سکتا ہوں چاند کارے بھی تیرے واسطے لا سکتا ہوں میرے محبوب اگر بات نہ مانی میری میں اکیلے بھی ہنیمون کو چاہ ساتا ہوں اگر کہیں تو بات یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ دیکھ کر ایسی محبت بے مثال دوستو مجھ کو بھی حیرانی ہوئی گاؤں کی سب بکریہ رونے لگیں جب میرے بکرے کی قربانی ہوئی گاؤں کی سب بکریہ رونے لگیں جب میرے بکرے کی قربانی ہوئی بولا دکاندار کی کیا چاہیے تمہیں جو بھی کہو گے میری دکا پر وہ پاؤ گے میں نے کہا کہ کتے کے کھانے کا کیک ہے بولا یہیں پہ کھاؤ گے یا لے کے جاؤ گے آئیے تھوڑی دیر کے لیے چہروں پر مسکراتیں سجاتے ہیں محبن میں کہے کہے بکھیرتے ہیں ہسنے اور مسکرانے کا موقع نکالتے ہیں ہسنہ بہت مشکل عمل ہے کبھی موقع مل جائے تو ہس لیا جاتا ہے آئیے آج ہسنے کا موقع ملا ہے تو تھوڑی دیر چی کھول کر ہسا جائے اور ملاقات کی جائے سنگم کی نگری الہباد سے آنے والے مہمان شاعر ہیں جنابے جنابے بیہاری لال امبر سے میں گزارش کا رہا ہوں اور ہماری محفل میں کہے کہے بکھیرتے ہیں جنابے بیہاری لال امبر اسلام علیکم مائک بہت اچھا ہے صدر مہترم جناب بجلر رحمان صاحب سے اجازت لیتے ہوئے میرے سبھی دوستو ماتیو رحمان صاحب امتیا جنیس لڑیو صاحب ارسلان محسن صاحب آپ کا فیروز صاحب اور میرے بھاگلپن کی دھرتی سے چل کر یہاں سائے کو لوگ سننے ہوئے آئے میرے میرے دوست جناب عمران عالم بھائی فیروز عالم بھائی بلیار بھائی یمدی ساجد بھائی اپڑ بھائی عصاد عالم بھائی عابد بھائی سات ورس کا لڑکہ ہے لیکن یہ بھی آیا ہے اور ابھی اس سے بھی کم عمر کا لگتا سفیانہ ہی جہاں بھائی اس لئے میں ہمارے بیچ میں یہ بہت خوشی کی بات ہے مشارہ میڈیا کی مجید بھائی کو صلاف کرتا ہوں تھوڑا پڑھیا سے قید کر لیجئے گا کیونکہ آج یہاں جہاں گیر بھائی ہے تو یہ نور جہاں بھی آتفی ہے ایک جو زیادہ تہلیہ بھائی جہاں گیر کے لیے دیکھنے میں ایک خوبصورت ہے اور یہ ہم لوگوں کی ضرورت ہے میں یہ بہت ہی الہار محمد تسلیم الدین صاحب کے خیدات احصیدت میں یہ پروگرام میں آپ تک پہ جا رہا ہوں ہمارے دوست ندیم بھائی بہت بھائی کرتے ہیں کہتے ہیں پھولوں کے راستے ہیں مستی سے سننا کیونکہ یہ صبح سے اسٹیڈیم کھچا کھچ بھرا ہوا ہے مجھے لگنا چاہیے کہ پھولوں کے راستے ہیں پر منجل اداس ہے ایک دل کے ٹوٹ جانے سے ہر جل اداس ہے لاؤں پیہاری لال امبر کا کمال ہے حالانکہ الہواد میں لوگ ابھی تک اس بات کو لے کر بہت پریشان ہے کہ پیہاری لال امبر کی بارات آئی گی یا چائی تھی ابھی تل یہ تہنی کر پانا ہے جب میں پیدا ہوا میرے ماں باپ سنتا میں تھے یہ ہی ہے کسی ہے آپ میں پتا چلا نہیں ہے تو مانسٹر کی ہے جیسے آپ نے حسوس کرے آبا جی ہے آپ کا آدھے ریجیسمنٹ پر پر موٹ کے سن ساہا تشریف لگتے ہوں میں دعائیں مارتا ہوں آپ کے دھے چارے دعائیں مارتا ہوں میں بہت ہی دعائیں مارتا ہوں اور اپنے بہت ہی ایک اپنے وقت اپنے ویچے ہیں کہ مشکل سے میں کسی کی آگوش میں آتا ہوں مشکل سے میں کسی کی آگوش میں آتا ہوں قیامت آتی ہے دب جوش میں آتا ہوں مشکل سے میں کسی کی آگوش میں آتا ہوں قیامت آتی ہے دب جوش میں آتا ہوں اور جتنا لوگ پی کر بھی ہو سو جاتے ہیں انہیں کی دوگ نہ پیتا ہوں کب ہو سو جاتے ہیں بہار میں دارو بند ہو گیا لالو کا گر بندھن پوڑ گیا لالو یادو نے کہا نتیجی میں ایک دے لاکرے بند زمانے والے بیہار میں کم نہیں ہے انہیوں سے پھلانے والے تو پھر یہاں کے ٹھیکے داروں نے کہا مافیاؤں نے کہا کیسے کھلے گا داروں کا ٹھیکیاں بتائیے پنٹیاں اٹھا لینا دوستوں کیسے یہ سب قرم کیے رہی ہے اتنا مالہ نہ پہنا دے نا کہ آدمی کی جگہ مجھا دکھائی تھوڑا اس کا بھی خیام رکھنا دوستوں اپنا شریف بہت زیادہ مطلب تھوڑا سا آپ میرا شریف دیکھ رہے ہیں زیادہ مالہوں کا بوجھ نہیں پاپائے گا یہ شریف نہیں مال کا تو بوجھ اٹھا لیں گے لیکن مالہوں کا نہیں اٹھا پائے کیونکہ اپنے پاس شریف میں کوئی مال ہے یہ نہیں ہے لیکن دور سے دیکھنے میں میں اسی طرح لگتا کبھی کبھی تو دور سے لگتا ہمارا گاری آ رہی لیکن کوئی بات نہیں ہم اور ندیم بھائی سفر کر رہے تھے ٹرین میں ٹیچی آیا میرا ٹکت کنفر نہیں تھا بولا ٹکات ہم نے کہا جواب ہے اتنے نکت تو کون لے ٹکت بولے ٹکات ہم نے کہا میں گارنٹی میں ہوں میرا ٹکت نہیں لگتا نہ میں ادھر کا ہوں نہ ادھر کا ہوں میں آپ نے گھر کا بولا اچھا ہے آپ یہ ہو کیا ہم نے کہا ارے آپ کیسے بہچان گیا آپ پہلے تھے کیا اپنی صحیح صحیح دس بارہ ہجرے چل گئے سب سے ہجرے تو آپ جانتے ہیں ٹرینوں میں خاص طور پر بیہار کے ٹرینوں میں ہجرے بہت بے باقی سے چڑھتے ہیں آپ بہت نیدر ہو کر مانگتے ہیں سب سے میرا نمبر آیا ایک ہجرہ میرے پاس آیا بولا نکالو 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 ہم نے کہا ہم خودے ہیں تم اپنے آپ کو سمحہ لو سمحہ لو سمحہ تو بگل میں ہمارے ندیم بھائی بیٹھے تھے بولے ہمارا کیا ہوگا امبر بھائی ہم کہے بگلات اپنے ہی جڑے ہیں ابھی تو بچو کیا ہم ہیں جا کہنا پڑتا ہے وقت آنے پر وقت آنے پر گدھے کو بھی باپ کہنا پڑتا ہے تو یہ وقت بہت خراب تھا پھر بولے ندیم بھائی امبر بھائی آگے اور اسٹیسن جو آ رہے ہیں اس کے ٹی ٹی بڑے خطرناک ہیں بیچ اور سی آر پی پولیس کے ساتھ چلتی ہے ہم نے کہا کوئی جوار آؤ بڑھیا لگائیں گے جیسے ہی ٹی ٹی آیا جہاگیر بھائی جیسے ہی ٹی ٹی آیا برکل دو قدم بچا تھا میں اس کے قدموں میں لے لیا میں نے کہا جی جا پڑا بھولا جی جا ہم نے کہا ہن پاسپورٹ نہ ٹکٹ نہ بھیجا مغنے سے اچھا جی جا کہے کیسے اور کیسے کھولے گا داروں کا ٹھیکا بڑھائیے بیہار میں جب داروں بڑھائیے پانچیاں بھانا میرے دہنے بارے گار کھڑے ہیں کوئی گلچے نہیں ہوگی اسی لیکن یہ گار صرف پرموک کھر صاحب کے لیے نہیں آج ہمارے لیے بھی ہے ان گاروں کو سلام کرتے ہیں جو لگاتار کھڑے رہتے ہیں برکل برکل ایک انچ بھی یہ ڈیسٹر نہیں ہوتے برکل نگاہوں سے نگاہیں جا کے بات کرتے ہیں آئیے ہمی سے بھی ملاقات کرتے ہیں کہتے ہیں کیسے کھولے بھانا عربیہ کے لوگوں بہت نام سن کے آیا ہے پہلی بار آیا ہے مجھے انٹرنیٹ سے سنتے رہتے ہیں مگر سنیے گا ہاں دوست نام لیتے رہیے تاکہ لگے کہ میرا نام لینے والا سرفراج بھائی پان کھا کے بس یہ پان کھا کے تھوک رہے ہیں بس اہی میں چاہتا ہوں یار سے پان کا گویرہ کھلا دے پیار سے اور یہ بہت ہی میرے دوست سرفراج بھائی سرفراج بھائی یہ پچھ کہا جائے تو اچھا لگے گا ارے پوریاں سے الاریاں تک کیوں جب ان سے میں نے کہا سلک بنوانا ہے کیوں کی باہر ہمیں سب پل باہ گیا میں نے کہا میں نے دو لائن کہا دو لائن سرفراج بھائی نے کہا بھی دھائک کی ہے اس لئے پوریاں سے ارریاں تک یہ سڑک جو خراب ہے اگر بہت حضاب ہے تو سرفراج بھائی نے کہا وہ آج بھی ہے اور ریل بھی رہو با چھوڑ دو آکر زمانہ کیا کہے گا ہو جانا سنینا جانے تمان من میں مجھ سے کہہ رہا تھا میں مجھ سے جو کچھ کہوں گا شیر میں کہوں گا اگر شیر میں نہیں کہوں گا تو دھیر ہو جانا میں چاہتا ہوں میرا چھوٹا بھائی مطلیو رحمان اگر میرے باجوں میں کھڑا ہو جائے مطلیو بھائی میں چاہتا ہوں مجھ سے دہالہ کی لمبائی میں لمبا ہے یہ ارریا کا بھیلی کا کھنبھا ہے یہ دیکھئے ایک جو جار کالیاں بدائیت تب ابھی نہیں میں ایک شیر بہنے جا رہا اگر وہ شیر اس پر کامیاب ہو جائے اس اپنے چھوٹے بچے کو آج دس سال بڑا کر دینا کیونکہ یہ بچہ نہیں ہے میرے دوستوں یہ اتنا بڑا مشارہ کرا کے آج پرموت کسرل صاحب کو بڑا کر انہوں نے تو بہت اچھی بات کیا لیکن انہوں نے ارسی میں ہم کو بھی بڑا لیا یہ جانے کتنی اچھی بات ہو کہ میں انہوں نے زندگی بھار شک گزار رہی ہوں یہ رحمان جیسے بچوں کے لئے دوستوں کے لئے کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ایک شیر پڑھ رہا ہوں کس کی مجال ہے جو چھیر دے دیلیر کو یہ دیلیر ہے وہ دل رکھتا ہے وہ مشارہ کڑاتا ہے مشارہ بڑی مشکل سے ہوتے ہیں کس کی مجال ہے جو چھیر دے دیلیر کو یہ بچے بھی کٹ لیتے ہیں گفلت میں شیر اور میں بہت اچھا میرے جنفوں کو دیکھ کر آپ لگا کہ میں بہت ہی دعائے کرتا ہوں بہت ہی کیونکہ اپنا بھارت کا پیم چائے والا ہے لوگ چاہ کی رہی ہیں اپنے بھارت کا پیم چائے والا ہے اور اپنے یوپی کا سی یم گائے والا ہے دیکھو دلی مجھ چلے جانا وہاں کے جنی وال لائپ آئے والا ہے آپ جب لائپ آئے کترہ اس رکھتا ہے تو پنجاب چلا جاتا ہے چنا جب پنجاب چلا جاتا ہمارے کوئی دوست کہتے ہیں کہ تم آئی ہو سسرال میں مسکال کی طرح چھائی ہو میرے دل میں لوگ پال کی طرح اتنے میں جھاڑو لے کر سالی نے یہ کہا جی جی لگ رہے ہو کہ یہ ریو آل کی جی پنجاب اور ہریانہ کی دھرکی پہ قدم رکھتے ہیں تو کہنے کنیا کے سنگ بی چاہ سرم کھاتے آئس کریم کنیا کے سنگ بی چاہ سرم کھاتے آئس کریم تیم 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 بدن چمکتا جو سائیکل کی ریم بھگتوں کو دیتے رہتے تھے روج نائی اسکی اسی لیے تو جیل چلے گئے بابا رم اسی لیے تو جیل چلے گئے بابا رم اسی لیے تو جیل چلے گئے لڈن بھائی کے لیے بھی اہ اہ تو بہت بڑھی بات ہے بھائی دیکھئے 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 ایسا ہے کہ بے موسن جو ڈھوڑھو گئے تو کتون ملے گا اور یہاں بنا چاہے اگر چاہوگے کچھ دلدو نہ ملے گا اور آپ یہاں مجھے مستی سے مشاہرہ سنیئے اور ورنہ کلے اپنا پیارا لڈو نہ ملے گا میں لڈو بھائی کو سلام کرتا ہوں بہت بڑا مشاہرہ انہوں نے کرا دیا ہے اور کہتے ہیں میرے چھوٹ گئے کیا میں نے کہا میں آسرام بات نہیں ہوں تو انہوں نے کہا امبر بھائی بال کھوال ہو نہیں تو بمبئی بھلا بھلا سوچ ڈالے گی تمہارے چکر میں ہم کو نوچ ڈالے گی ہم نے سائلون میں گیا میں نے کہا سائلون والے میرے بال کار دو بولا کی دو سو اوپے لگے ہم نے کہا ہماری لہاباد وطر بیہار میں تو پچیس اوپے تیس اوپے میں کات دیتے ہیں اتنے میں جاپان والا بیٹھا تھا اس نے کہا ہمارے یہاں اتنے بڑے بال ستر ہجار لیتے ہیں ہم نے کہا تمہارا دیس اتنا پچھڑا ہوا ہمارے انڈیا میں دیل ہزار دو ہزار رید پورا گردنے ہو گئے ہم لوگ پاکستان سے خطرہ نہیں ہے خطرہ تو ہم کو اپنے آپ سے ہے آپ پچھ لوگوں سے ہے خطرہ کیونکہ ہمیں خطرہ پاکستان سے نہیں ہے چائنہ سے خطرہ ہے جتنا پاکستان سے نہیں چائنہ کیونکہ نیچ چائنہ جو ٹھیک سے دبا دیا تو مٹی والا چھوٹا چھوٹا دھیلہ بن جائے گا ارے نیچ چائنہ جو ٹھیک سے دبا دیا تو مٹی والا چھوٹا چھوٹا دھیلہ بن جائے گا ایک تو سائج میں خود چھوٹا ہوتا ہے تو اور داب دیں گے تو دیلہ بن جائے گا میرے بھارت کے نوجوان چلے گئے چائنہ میں جگہ جگہ میلہ بن جائے گا چائنہ میں جگہ میلہ بن جائے گا کارگل سے تم کو جو ٹھیک سے دھکے گیا گولا گولا بدن تیرا کیلہ بن جائے گا کہنے کا بھائی ہے پاکستان پر مجھے کچھ نہیں کانا پاکستان اپنا بھائی ہے آج نہیں تو مجھے جائے گا بہت باتیں نہ کرتے ہوئے کہتے ہیں میں ناجمان ساتھیوں تکاتا ہوں لے کے سب روپیہ میرا ایک دن نکل جائے گی جا کر دن ہائی میں پھوشنوں سے اچھا جائے گی کھا کے کیلے جرائی بھن پھیکو جائیں گے بارا تیرے دوار جھگوا جھگوا ایچے چھو مجھائیں گے ایچے تیرے کھو پھیکت اب اس سمیں گانا آیا گانے کئی آئے ایک گانا آیا اس گانے کا ہم نے observation کیا دیکھئے میں کچھ لکھتا نہیں جو کچھ بھی آتا ہے آر کے سامنے رکھ دیتا کیونکہ آپ بڑی محبتیں ہیں بڑی دعائیں ہیں یہ بات تو بیہاری لال گمہ نے صحیح کہی یہ لکھتے کچھ نہیں ہے صرف گھلتے ہیں بھولتے گھلتے میں کوئیتہ ہو جائے تو ان کی کیا گھلتی ہے آلیا اس لئے بجائی کیونکہ آپ کے چاہتوں کا قلب گار ہوں آپ کے دیجئے دیش کا سب سے اچھا قلب کار اچھا اس لئے کہ ہم یہ کوئی اچھا کہے ہم اپنی کو یہاں کہ لڑکے بڑے ہوشیار ہیں ہم نے دل میں یہاں رہی کہ ایک بچے سنچھا لڑکی میں کون ماترہ لگے تھا تو اس نے کہا پہلے آپ لڑکیا تو لے آئیں لڑکی دیکھ کے بتائیں گے کون ماترہ لگے گا اگر لڑکی بڑی ہوگی تو بڑی ایک ماترہ چھوٹی ہوگی تو چھوٹی ایک ماترہ اب آپ کا زمانہ چلا گیا اب یہ ہمارا زمانہ ہے اگر بینا دیکھے لگا دیں گے نے کہا بیتا امبر یہ گانا بی برس کا ہے یہ کیوں بکتا ہے سادھی بیان ہم کہے پہلی بار مندر کی طرف جاتا ہے اس کے پر دگمگا نہ جائے اس لئے اس میں بہادوری بھارا جاتا ہے لیکن اس گیت کو پہلے گائے گاتا تھا آپ کو دی جی بجمہ لگا پہلے جب اس گیت کو گائے گاتے تھے اور گیت کے انت میں جب گاتے گاتے جاتا تھا تو اس میں ایسے لگتا تھے جیسے گائے کو رہا ہے یہ دیس میرے جوانوں کا نیتاؤں کا پردھانوں کا یہ دیس میرے و ید رہنہ کچھ ہوئی جائے تو مت کہنا آماری 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 یہ کوئی کبھیتہ نہیں جوتا تعلیہ بجا سکتی یہ مہت مستی ہے کیونکہ آپ کی محمد کی بستی ہے اور ہمارے سرکستی جتنے لوکر ہیں سمجھ بہت بائی دیتا ہوں اور ہمارے بزرگوں کی ابھی بات ہوئی اپنے جب آدمی کو بودھا کہو گے تو بودھا وہی سے مجبوط ہو جاتا ہے اور جوان کمزور ہو جاتا ہے کیونکہ کسی نے کہا کہ اتنا مجاک مت کرو ان بودھوں سے یا بھی ستاری پھوڑ سکتے ہیں مسئول سے اتنا مجاک مت کبھی نہیں ہوتے وہ ہمیشہ جوان رہتے ہیں اب آدمی جب تک جوان ہے تب ہی تک پریشان ہے اب جب وہ بودھا ہو جاتا ہے کہتے ہیں آدمی دل سے کبھی بودھا نہیں ہوتا سونا زمین پہ گر جائے تو بودھا نہیں ہوتا بھلے ہی نوہ کے 32 دات افر جائیں کیا اندر چوچنے کے لیے مسعودہ نہیں ہو اینتی رومیوں کی ہمارے ندیم بھائی چرچہ کر رہے تھے اینتی رومیوں جب آیا اتر پردیس میں سبھی لوگ کو اینتی رومیوں لڑکے لڑکیوں کو انہوں نے ستانہ سلو کر دیا پیل سوال مگر اینتی رومیوں ہمارے ہاں فلاف ہو گیا میں نے یوگی جی سے کہا میں نے کہا انتی رومیوں کی جات جب ہوتی ہوگی لیلہ بجنوں کی آتما بھی ہوتی ہوگی تو آپ نے تو کبھی کیا ہی نہیں یوگی جی آپ کیا پتہ محبت کیسے ہوتی ہوگی کیونکہ جتنی زنین سوخی تھی عوضی نے لے جو تھ� 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 موڈی یوگی دوراو پرانی رباری چاہتے دو نامی تھوکت تھوکت خٹیا تُٹی گئے ختملتا اس پیچھاؤنا میں ساتھو چنیا سی اب گارن بائٹ کے بولی ہاں 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 تھوکت دھوکت 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 دھوک ہر پیس ہے کتھار کہتے ہیں سر پھراج بھائی امبر جیسا کون یہاں کہتے ہیں رحمانِ بھائی امبر جیسا کون یہاں کہتے یہ ندیم ہے بھائی امبر جیسا کون یہاں کہتے پرموت کرسڑنجی کی امبر جیسا کون یہاں میری قویتہ سن کر کے رہ جائے نبوئی مون یہاں بڑے قجب کے ملے سروتا ہمیں چرائی یا پہ پھوٹا اور مشارہ کا جب ہو گیا اس میں لگا وہ مل کر پھوٹا میری قویتہ ختم ہو گئی اب اب اپنے گھر کو جائے بھائی امبر جیسا کون یہاں